موسیقی سٹارٹنگ ویڈ دنیم آف المائیٹی اللہ دارہمان دارہیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ڈیئر کینیڈیٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ایم یور منٹور محمد فیزان فرام ایجو سمارٹ دا بیسٹ فورسیز اکیڈمی اکی ون اف مائی کینیڈیٹس فرام پریویس بیچ ای 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 نیس ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو بیچ انہوں نے کل مجھے ایک پوست سینڈ کی یا کچھ کوئیسن پوچھے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا السلام علیکم سر سر ایکچولی ای وانٹو جائن یور ویچ سپ گروپ فار ای 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 نیس پریپریشن بلکل ہمارے گروپ کو جائن کریں کیونکہ ہمارے گروپ سے بہت ساری گرلز سلیکٹ ہوتی ہیں اور ہم ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی پریپریشن کرواتے ہیں سر میں نے لازٹ ٹائم آپ کے یوٹیوب چینل سے پریپریشن کی تھی میرا ٹیسٹ پاس ہو گیا تھا میڈیکل بھی ہو گیا تھا بٹ انٹرویو کال نہیں آئی شاید مجھ سے پریپریشن میں کوئی کمی رہ گئی ہو گئی بٹ دس ٹائم میں کوئی بھی ریسک نہیں لینا چاہتی آئی ایم مچ امبیشیز ٹو جائن پاک آرمی ایز ای میڈیکل اوفیسر دیٹس وائے آئی وانٹ ٹو جائن یور وٹس اپ گروپ سر پلیز آنسر می تو میں نے سیمپل ان سے پوچھا کہ آپ کے میٹرک اور ایف ایسی میں نمبر کتنی ہیں اور آپ کا سیلیکشن سینٹر کون سا ہے تو انہوں نے کہا کہ ون ڈبل ڈیرو ٹو ان میٹرک اینڈ نائن ڈبل ڈیرو ان ایف ایسی تو میں نے ان سے پولا کہ ابھی آج ایک ویڈیو انشاءاللہ ایف ایس کی آئے گی ہمارے چینل پہ تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنے ایجو سمارٹ چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ ہی کے میسجز پہ یہ ایک ویڈیو ہوگی اوکے ان کے میسجز پڑھنے کے بعد مجھے ریلائز ہوا کہ بہت ساری ایسی کینیڈیٹ ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ ٹیس دیا بٹ ان کو انٹرویو کی کال نہیں آئی کیا آپ بھی وہی کینیڈیٹ ہیں ایف ایس دین آپ کے لیے یہ باتیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں پہلی بات ڈیفرنٹ چینلز ہیں جو کہ ایف ایس کی پیپریشن کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کون سا فیک چینل ہے اور کون سا ریل چینل ہے میں اپنی شرٹی دیتا ہوں ہمارا چینل ہماری ایجو سمارٹ بیسٹ فورسز اکیڈمی ایک ریل اکیڈمی ہے اس میں فیک کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو فیک بولتا ہے تو آپ ٹرسٹ بھی کر سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے پچھلے دفعہ میرے پاس تھی تقریباً ٹو سکسٹی گلز دو سو ساٹھ لڑکیاں تھی جنہوں نے ہمارا پیڈ کورس جائن کیا تھا جن میں سے 218 218 لڑکیوں کا ٹیسٹ پاس ہوا تھا انیشیل ٹیسٹ بڑی اچھی مارجن سے الحمدللہ ہمارا ٹیسٹ پاس ہوا تھا دو سو ساٹھ لڑکیوں میں سے 218 لڑکیوں کا ٹیسٹ پاس ہوا تھا جن میں سے 134 گلز کو انٹرویو کی کال آئی تھی 218 میں سے 134 تقریباً گلز تھی جن کو انٹرویو کی کال آئی تھی اور ان میں سے جو جائننگ ہوئی وہ تقریباً 47 ہے جی ہم سل وہ جو لڑکیاں ہیں جن کو انٹرویو کی کال نہیں آئی ان کے مارکس کتنے تھے اور کیا وجوہات ہیں کہ ان کو انٹرویو کی کال نہیں آئی میں نے در دو وجہ پوچھیں ہیں your marks in metric and fse and your selection center تین چیزیں ہیں جو آپ کی selection میں بڑا اثر انداز ہوتی ہیں جو آپ کی selection میں بہت اثر انداز ہوتی ہیں کون کون سی ہیں سر وہ تین چیزیں وہ تین چیزیں یہ ہو سکتی ہیں پہلی چیز آپ لوگوں نے تیاری کہاں سے کی ہے آپ لوگوں نے اپنا جو intelligence test دیا ہے اور academic اور personality test دیا ہے کیا وہ اچھا دیا تھا کیا وہ better دیا تھا کیا اس کی percentage اچھی تھی اگر آپ کا test اچھا نہیں ہوا تھا صرف اتنا اچھا ہوا تھا کہ آپ کا test پاس ہوا تو آپ کو کبھی بھی call نہیں آئے گی اگر آپ نے صرف test میں passing marks حاصل کیے بلکہ merit پیانے کے لیے اپنے زیادہ number حاصل نہیں کیے وہ بتاتے نہیں ہیں numbers لیکن آپ لوگوں کو خود پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تکے لگا کے پاس ہوئے ہو یا proxies لگا کے پاس ہوئے ہو یا آپ کو وہ questions آتے تھے کہ آپ کو اس platform سے ہمارے platform سے آپ تیاری کرتے ہو کیا ہمارے notesوں میں سے کیا ہم جو چیزیں آپ کو provide کرتے ہیں ان میں سے وہ mcqs آئے تھے اگر آپ کو یہ پتا ہو تو آپ کو یہ بھی امید ہوتی ہے ہمارے merit پی آئیں گے پہلی چیز آپ کو clear ہو گئی کہ آپ کی selection میں آپ کے test کے marks بہت زیادہ matter کرتے ہیں اوکے دوسری چیز your metric and your fsc marks آپ کی metric اور fsc کے جو numbers ہیں وہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں میں کیوں کہتا ہوں کہ جن غلط کے 60 یا 65 یا 70% number ہیں وہ apply نہ کریں کیوں کیونکہ دیکھیں ایک لڑکی ہے جس نے میرے platform سے تیاری کی 1000 number تھے اس کے fc میں دوسری وہ لڑکی ہے جس نے میرے ہی platform سے تیاری کی اور اس کے نمبر تھے 800 اب وہ کس کو prefer کریں گے test دونوں کا سیم سیم ہوا تو آرمی والے prefer کریں گے ان کو جنہوں نے 1000 number لیے تھے merit ہے نا merit ایسے ہی بنتا ہے آپ کے fsc کے نمبر آپ کے metric کے نمبر دیکھے جاتے ہیں آپ کیا interview کیسا ہوا یہ دیکھا جاتا ہے آپ کا initial test کیسا ہوا initial میں آپ کا intelligence test کیسا ہوا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دیکھی جاتی ہیں اور پھر آپ کو select کیا جاتا ہے سر کیا اس بار کچھ ہو سکتا ہے ہمارا لڑکیوں کا جو کہ 800 900 نمبروں والی ہیں 700 والی کو تو میں گنتا ہی نہیں ہوں کہ 700 والی برتی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل وجہ اگر آپ اپنی قسمت عزمانا چاہو تو آپ عزمانا سکتے ہو بٹ یہ بہت مشکل ہے میں صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں اے ایف ایس آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا 700 نمبروں والی ہیں جو آپ میٹرک لیول پہ جا کے ایف ایم اے میں اپلائے کر سکتی ہو فی میل میڈیکل اسسٹنٹ کے لیے یا فی میل میڈیکل ٹکنیشن کے لیے ان پاکستان نے بھی آپ اپلائے کر سکتی ہو اور ادھر اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتی ہو یا آپ اے ایس ایف میں جا سکتی ہو تو آپ اے ای 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 رینجرز میں آپ اپلائے کر کے ادھر اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتی ہو آٹھ سو والی نو سو والی گلز کی بات کر لیتے ہیں اس بار کیا چانسز بن سکتے ہیں افکوس بن سکتے ہیں پچھلی دفعہ کیا ہوا تھا کووٹ کی وجہ سے آپ کا ریزلٹ ادھر ادھر ہو گیا تھا وہ گلز جو ڈیزروڈ نہیں کرتی تھاؤزنڈ مارکس ان کو تھاؤزنڈ مل گئے اور جو ڈیزروڈ کرتی تھی تھاؤزنڈ مارکس ان کو ایٹھ ہنڈرڈ مل گئے ایسا ہی ہوا تھا بٹ اب کی بار آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہے ریزلٹ ٹھیک آئے گا انشاءاللہ کیونکہ اپنی اپنی محنت کے نمبر آئیں گے تو اس بار جو ایفنس کا میریٹ ہوگا وہ بھی ٹھیک بنے گا آپ لوگوں کا اس میں کوئی گڑبر نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو ڈیزروڈ کرتا ہوگا اس کو نمبر ملیں گے جو ڈیزروڈ کرتا ہوگا اس کو سیٹ ملے گی تو آپ جو آٹھ نو سو والی گلز ہیں ان کی چانسز بھی ہو سکتے ہیں اب آخری بات کر لیتے ہیں سر ہم آپ کا سیشن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کیسے اٹینڈ کریں سیمپل آپ 0306689208 پہلے بھی آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر تو ہوگا آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے ساتھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ وہاں پہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہنڈرڈ پرسنٹ تیاری کروا دی جائے گی ایجو سمارٹ دا بیسٹ فورسز اکیڈمی سے اور مور آور ایک اور بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی اگر آپ جیسے اس پچی نے اپنی پریشانی شیئر کی اور ہم نے اس کو یوٹیوب چینل پہ لا کے آپ لوگوں کی بھی پریشانی دور کر دی ویسے ہی اگر آپ کا بھی کوئی ایشو ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل گیا ہے آپ میرے ویٹس ایپ نمبر 030689208 اس پہ آن لائن کلاسز کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہو میرے انسٹا گرام اکاؤنٹ ہے ایجو سمارٹ پریپ وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو میری ای میل آئی ڈی ہے ایجو سمارٹ پریپ ڈاٹ کام www. ایجو سمارٹ پریپ ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ کومنٹ کر سکتے ہو کہیں پہ بھی آپ نے اگر کوئی 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 پوچھنا ہے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں اپنی کوئی بھی کیوریز ہوں اباؤٹ اکیڈیمک اباؤٹ انٹیلیجنس تو آپ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے میں بلکل فری ہوں یہ سروس آپ لوگوں کو میں پروائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ون بائی ون جو بھی ٹیکسٹ آئے گا اس کا آپ کو ریپلائی دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی اوکی آن لائن کلاسز ہمارا چالیس دن کا کورس ہوگا دو ہزار ٹو تھاؤزنڈ ڈسکی فی ہے جو آپ نے پے کرنے ہی کرنی ہے اس میں آپ کو آن لائن کلاسز دی جائیں گی ریکوارڈر لیکچر دیے جائے گے موٹیویشنل لیکچرز دیے جائے گے آپ کی انٹرویو کے لیے آپ کو جو اینہ موٹیویٹ کیا جائے گا بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا کی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو نوٹس پروائیڈ کیا جائیں گے اثنٹک نوٹس اور تیسری امپورٹنٹ چیز ویری امپورٹنٹ آپ کو آن لائن ٹیسٹ جو ہے نا وہ حل کرنے ہوں گے سالف کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیے جائے گا ٹھیک ہے تو جلدی سے آ جاؤ بیس مئی سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی